سنی دیول کی فلم گدر ایک پریم کتھا سال 2001 میں ریلیز ہوئی تھی حالا ہم یہ رہا تھا کہ درشکوں کو تارا سنگھ کی گدر کافی زیادہ پسند آئی اب 22 سال بعد جب گدر 2 ریلیز ہوئی ہے تو فینس نے اس فلم کو پہلے پارٹ سے کہیں زیادہ اچھا ریسپونس دیا ہے جس کی وجہ سے نردیشک انیل شرما کی یہ فلم باکس آفیس پر لگاتار شاندار کمائی کرتی جا رہی ہے سوطندرتا دیوز کے موقع پر گدر 2 نے تابر توڑ کالیکشن کر ہر کسی کو حیران کر دیا اس بیچ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ریلیز کے پانچ دن میں سنی دیول اور امیشا پٹیل کی اس مووی نے کون سے پانچ ریکارڈ قائم کی ہیں پندرہ گرت یعنی سوطندرتا دیوز کا اوسر کا گدر 2 نے بھرپور فائدہ اٹھایا عالم یہ رہا کہ اس فلم نے ریلیز کے پہلے چار دن سے کہیں زیادہ کمائی منگلوار کو کی ہے سنی دیول سٹارر گدر 2 نے ریلیز کے پانچوے دن سوطندرتا دیوز کے موقع پر باکس آفیس پر ریکارڈ توڑ کمائی کرتے ہوئے 55.40 کروڑ کی ایتیہاسک کمائی کی ہے جس کے چلتے گدر 2 آزادی کے دن پر ایسا کارنامہ کرنے والی اکلوتی فلم بن گئی ہے اس سے پہلے سال 2012 میں 15 آگست کے دن ریلیز ہوئی سلمان خان کی ایک تھا ٹائگر نے باکس آفیس پر 32.9 کروڑ کا کاروبار کر کے سب کو چوکا دیا تھا اپنے شاندار باکس آفیس کلیکشن کے ساتھ ہی گدر 2 اس سال کی ایک اور سفل فلم ثابت ہو گئی ہے پانچوے دن 200 کروڑ کا آنکڑا پار کرتے ہوئے گدر 2 اس سال کی تیسری ایسی ہندی فلم بن گئی ہے جس نے 2023 میں باکس آفیس پر 200 کروڑ کا جادوی آنکڑا پار کیا ہے اس سے پہلے 25 جنواری 2023 کو ریلیز ہوئی شارک خان کی بلوک بسٹر فلم پتھان نے یہ کارنامہ کیا تھا اس کے بعد ادا شرما کی دا کیرلا سٹوری بھی اس سال باکس آفیس پر 200 کروڑ سے زیادہ کی کمائی کر چکی ہے گدر 2 سنی دیول اور عمیشہ پٹیل کی کریئر کی ایک ماتر ایسی فلم بن گئی ہے جس نے باکس آفیس پر بمپر کمائی کی ہے پہلے دن 40 کروڑ کی اوپننگ کے ساتھ پانچوے دن 55 کروڑ سے زیادہ کا کلیکشن کرنے والی یہ فلم ان دونوں کلاکاروں کے کریئر کی اب تک کی سب سے ادھیک کاروبار کرنے والی مووی بن گئی ہے اس سے پہلے سنی اور عمیشہ کی کسی بھی فلم نے باکس آفیس پر اتنی زیادہ کمائی نہیں کی ہے بات کی جائے سب سے کم دنوں میں باکس آفیس پر دو سو کروڑ کا کاروبار کرنے والی فلم کے بارے میں تو اس لیسٹ میں پہلا نام شارک خان کی پتھان کا شامل ہوتا ہے جس نے ریلیس کے چار دنوں میں دو سو کروڑ سے زیادہ کا کلیکشن کیا اس کے بعد یش سٹار آر کے جی اف چیپٹر ٹو نے بھی پانچ دنوں کے بھیتر دو سو کروڑ سے ادھیک کی کمائی کر ڈالی تھی اب لیسٹ میں گدھر ٹو کا نام بھی شامل ہو گیا ہے جس نے پانچوے دن باکس آفیس پر دو سو کروڑ کا جادوی آنکڑا پار کیا ہے وہی بہو بلی ٹو نے ریلیس کے ساتوے دن یہ کارنامہ کیا تھا جس کے چلتے اب گدھر ٹو پربھاس کی فلم سے آگے نکل گئی ہے اس کے علاوہ سنجو، ایک تھا ٹائگر، وار، سلطان بھی ایسی فلمیں رہی جنہوں نے باکس آفیس پر دو سو کروڑ کی کمائی کرنے کے لیے سات دنوں تک کا سمجھ لیا تھا ہندی سینیما میں دیش بکتی فلمیں کرنے کو لے کر سنی دیول کا نام کافی جانا جاتا ہے گدھر ٹو کے ذریعے سنی نے دیش بکتی فلموں کے لیے ایک نئی مثال قائم کر دی ہے اس مددے پر بنی فلموں کے باکس آفیس کلیکشن کے حساب سے پٹھان کے بعد گدھر ٹو دوسری ایسی ہندی فلم بن گئی ہے جس نے پانچ دنوں میں سب سے زیادہ 228.98 کروڑ کی کمائی کر ڈالی ہے اسی پرکار کی تمام جانکاروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے نمشکار